موسیقی الحمدلہ اللہ اللہی کفا و سلام علی عبادہ اللہین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم علماء کرام اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں آج کا یہ اجتماع البر فانڈیشن کی طرف سے یہاں پر مناخد ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ ہم سب نے بہت ہی عام ترین باتیں ابھی تک سمات کی ہیں اور یہ تذکیری مجلسیں ہوتی ہیں جن کا مقصد ہمیں اور آپ کو کچھ باتیں بطورِ یاد دہانی کے بطورِ نصیحت کے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ ہم اور آپ پڑا سا اللہ کی دین کی تعلیمات کو سیکھیں سمجھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر کچھ تبدیلی لائیں اور ابھی ہم نے مزیس سے متعلق بہت سارے غقوق بہت ساری ذمہ داریاں جو ایک مسلمان کے کندے پر آئید ہوتی ہیں اس سے متعلق ہم نے بہت ساری باتیں سمات کی ہے میرا موضوع ہے ایک مثالی شوہر کے صفات کیا ہونے چاہیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک آدمی جب بالی ہو جاتا ہے تو نکاح کے بندن سے بند جاتا ہے اور نکاح کے بندن سے بدنے کے ساتھ ہی اس کے کندے پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نکاح کی بڑی برکتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان برکتوں کو بیان فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی جسمانی طور پر مالی طور پر تو اسے ضرور نکاح کرنا چاہیے وہ ضرور نکاح کرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تحقین فرمائی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نکاح کیا نکاح سے انسان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اس کی عزت و عبروں کی حفاظت ہوتی ہے سماج کے اندر ایک وقار اور ایک حیثیت بڑھتی ہے ایک آدمی باوزن آدمی بنتا ہے اور اسی حیثیت سے بہت ساری رشتے سماجی طور پر قائم ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہی کی برکت ہے کہ ایک آدمی باپ کا درجہ پاتا ہے نکاح کی برکت سے ایک آدمی بیٹے کی نسبت قائم ہوتی ہے ایک عورت ماں بنتی ہے ایک عورت بیٹی بنتی ہے اسی حیثیت سے جتنے رشتے ہیں ان سارے رشتوں کا گنیادی تعلق ہی اصل میں نکاح ہے اور نکاح کی برکت سے رشتے وجود میں آتے ہیں اور انہی رشتوں میں ایک بڑا اہم ترین رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے ایک شوہر کا بیوی کے اوپر بہت سارے وقوق ہیں اور بیویوں کے بہت سارے شوہروں کے اوپر وقوق ہیں شریعت اسلامیہ اللہ کا دین انتہائی عدل پر انصاف پر خائم ہے اور اس دین میں ہر غیب کے حق کو بڑی خودصورتی کے ساتھ بڑی عتدال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس طور پر کہ آدمی ظلم سے نائنصافی سے زیادتی سے ان حقوق کو اپنا کر کے اپنے دامن کو بچا سکتا ہے اور اللہ رب العزت کے کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہو سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے عموماً اکثر لوگ جو جو جوانی کی دہلیز پر ہے یا جوانی کی دہلیز سے آگے ہیں یا بڑھاتے کی عمر میں ہیں ہم سب الحمدللہ بھی بچے والے لوگ ہیں ہم سب جو ہیں شادی بیعہ کے ان مراحل سے گزرے لوگ ہیں ہمارے کندوں پر ہماری خواتین ہماری بہنوں سے متعلق جو ہماری بیویاں ہیں ہماری زوجات ہیں ان سے متعلق ہمارے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر ہم اور آپ بہیسیت شوہر ہمیں یہ بات گہرائی سے سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے جس کی زوجیت میں ایک بیوی ہے ایک عورت ہے تو اس عورت سے متعلق اس کا طور طریقہ اس کا رہن سین اس کا اخلا اس کا کردار کس طور پر ہونا چاہیے اس کا گزر بسر کس طور پر ہونا چاہیے یہ جاننا اس حیثیت سے بھی ضروری ہے کہ گھروں کی کا سکون اور گھروں کی راحت کی اساس اور بنیاد اسی پر خائم ہے اس لیے کہ ایک عورت اگر شوہر کے حق کونہ پہجانے اور ایک مرد اپنی بیوی کے حق اس کی احترام اس کی عزت اور اس کی حیثیت اور کونہ پہجانے تو عمومن گھروں کا ماحول یہ فساد تشگار ہو جاتا ہے گھروں کے ماحول میں کرس کی صورت پیدا ہوتی ہے اور پھر ایک ازدواجی زندگی ہستا کیلتا ماحول ہستا کیلتا گھر اور وہ فیملی تباہی بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے آج سماج کے اندر ان حقائق کو سمجھنے کے لیے اس بات پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ کتنی کسرت کے ساتھ سماج میں طلاق ہو رہا ہے کتنی تیزی کے ساتھ خولہ کے واقعات رنمہ ہو رہے ہیں نکاح کے بندھن جتنی تیزی سے آباد ہوتے ہیں وہ تنی تیزی سے سماج کے اندر ٹوٹ رہے ہیں ہم لوگ ماحول سے سماج سے اور بہت ساری ایسی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں جس میں ہمیں آئے دن یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کی معمولی معمولی چیزوں کی بنیاد پر ایک نوجوان بچہ بیوی کی کسی حرکت کو کسی بات کو برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں ہے ایک بیوی اپنے شوہر کے کسی نازبرداری کو کسی چیز کو برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں میا بیوی کے رشتے میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں میا بیوی کا رشتہ یہ بڑا کمزور ترین رشتہ ہے اور اس کمزور رشتے میں جب تک حقوق کی بازیابی نہ ہو جب تک ایک فرد دوسرے کے حق کو نہ سمجھے اور صحیح طور پر اس کو عدا کرنے کا متحمل نہ رائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں پہیں بھی ہم جس مرحلے بیوی ہے عمر کے عمر کے مرحلے میں چونتیس شادی بیعہ کے باپ کا جو مرحلہ ہوتا ہے بلخصوص وہ مرحلہ بڑا نازق مرحلہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو ایسے بھی کیسز آئے ہیں بچی صرف اس بنیاد پر کی میرے والد کے گھر میں یہ فسل دیز تھی ہمارے والد تو ہر ہفتے پانچ کے لوگ گوست لاتے تھے ہم سوار کی اگر طاقت نہیں ہے تو بیوی نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے اور اس رشتے کو خراب کر دیا توڑ دیا جو ہے تب دیکھیں کہ رشتوں کی حفاظت میں کتاب سنت کی تعلیمات کیا ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ابلیس اور اس کی ضروریت ازدوازی رشتوں کو خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ زور لگاتی ہے ازدوازی رشتے کو توڑنے کے لیے سب سے زیادہ حریص ہوتی ہے کی کسی اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا اور جو ہے وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں میں فساد پیدا کرو بگار پیدا کرو اور چیلے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ کام کر دیا دو بھائیوں کو لڑا دیا ماں بیٹے کے درمیان دوری پیدا کر دی تو کے رشتے خراب کر دی فد نومن وہ اسے قریب کر لیتا گلے لگا لیتا ہے اور کہتا نعمان انہیں بہت بڑا کام کیا کیوں اس لیے کی ازدوازی رشتے سے ایک پیملی کا وجود ہوتا ہے سماج کے اندر ایک گھر بنتا ہے سماج کے اندر ایک رشتے پائیدار ہوتے ہیں بہت سارے غیر جو ہے اجنبی افراد اس رشتے کی بنیاد پر باہم مربوط ہو جاتے ہیں اور وہی آپ دیکھ لیں جب کسی رشتے میں تلاف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دشمنی کی نا چاکی کی نا اتفاقی کی اور حقوت و بھائی چارگی کی کتنی قدریں پامال ہوتی ہے وہ ہم اور آپ سماج کے اندر دیکھ سکتے تو اس کی بنیاد پر شریعت نے بڑی کوشش کیا ہے کہ ازدوازی رشتے کو بحال رکھنے اس کو بچانے کی کوشش کیا جائے اور اس میں اس دو بنیاد ہیں می اور بی وی یہ دونوں جب تک اس کی ایسیت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر جب تک یہ رشتے صحیح معنوں میں مجبوط ہو کر جب زندگی بسر نہیں کیا جا سکتے اس کو خائم نہیں رکھا جا سکتا اس بنیاد پر ہم سب کئی نہ کئی شوہر کی حیثیت سے اگر آئیں تو ہم یہ بات گہرائی سے گزران کرو پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہن زہن کرو اگر تم اپنی بیوی کی کسی حرکت کو نہ پسند کرتے ہو ممکن ہے توڑی تیز ہو زبان کی توڑی تیز ہو برداست نہ کر پاتی ہو نصے والی ہو اوئی بات ہو اللہ رب اپنے بندوں کو روز شیعہ تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرتے ہو اور اس میں اللہ رب تمہارے لئے خیر کثیر رکھ دے اس میں اللہ تمہارے لئے بھلائی کی صورتیں پیدا کر دے فالح اولاد دے اللہ رب اول تمہیں اس کے ذریعہ سے آگے چل کے اللہ ہو سکتا ہے اس کے افل میں اس کے کندھے پر جب ذمہ داری آ جائیں بچوں کی تو تمہاری ازدوازی زندگی میں مربوط ہو جائے تمہاری زندگی جو ہے امن و سکرون کا گیوارہ بن جائے اسی لئے ازدوازی رشتوں میں کمی جذباتیت سے کام نہیں لینا چاہیے جذباتیت رشتوں کو عمومن اس پر وہ خراب کرتی ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کتری سکنہری چیز بیان فرمائی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے گزران اتیار کرنے کی کوشش کرو اور اسی کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا لا کا معاملہ اس کے ساتھ اختیار نہ کریں اس لیے مینکن ہے اس کی کوئی عادت کوئی بات کوئی طریقہ تمہیں پسند نہ آتی ہو لیکن اس سے جب تم آگے برکر دیکھو گے تو اس میں بہت ساری خوبیا بھی ہوں گی بہت سارے اچھے اوصاف بھی ہوں گے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوں گی جس کو تم پسند کرتے ہوگے تو بھلائیوں سے کے ساتھ اچھائیاں جو ہے تم اس کو ترجی دو اسی لیے سلف کہتے تھے کہ ایک مثالی شوہر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی غوبیوں پر نظر رکھتا ہے خامیوں سے نظر فیر لیتا ہے یہ بنیادی صفت ہے ایک مثالی شوہر کی اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں چاہیے اور ہم یہ چیزیں اگر دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ کی زندگی میں صحابہ اکرام کی زندگی میں صلق کی زندگی میں تو ایسے ایسے نادر نمونے آپ کو ملیں گے کہ آپ اسے پڑھ کر اسے سن کر اسے دیکھ کر اپنی ازدواجی زندگی کے میار پوس پر تولے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے برگزید آپ پر گمبر ہے لیکن آپ اپنی بیوی کے لیے ایک سوہر ہی ہیں اپنی بیوی کی نظر میں ایک ڈبی ہے لیکن نبی کے ساتھ آپ دیکھیں کیا اللہ کے نبی کی بیویوں کا جھگڑ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہوا ہوا کتنے مواقع ہیں آپ دیکھ لیں حضرت عمی رضی اللہ عنہ کتنے مواقع ہیں جس میں بہت ساری ایسی ایسے بات کر رہی ہے حضرت وقر رضی اللہ عنہ برس ہوگئے اور اپنی بیٹی کو چاٹ مارا کیج کر کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی سے اتنی تیزی صدا تن بات کرتی ہو اللہ کے نبی سلام غصہ ہوگئے کابو بکر یہ رویہ تمہارا درست نہیں یہ رویہ تمہارا درست نہیں یہ ہمارا میہ بیوی کا معاملہ ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ ایسے ایک ایک بیوی کے باری ہے غالباً حضرت عیش رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت ہے حضرت عیش بنائی تھی کھانے پینے کی حیث تو انہوں نے کیا کیا غلام کے ہاتھ جو ہے حضرت عیش رضی اللہ کیا بھیج دیا کھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی سلام کھا لیں گے آپ دیکھیں سوکناپے کا جلن کہ حضرت عیش رضی اللہ نے دیکھا ابھی میرا کھانا تیار نہیں ہوا آپ دیکھیں اللہ کے نبی پر ہم نہیں ہوئے ناراض نہیں ہوئے اگر ہم کہیں اس جگہ پر ہوتے تو شاید خدا کھوٹا اور کیا چیزیں اور کس حد تک چلے جاتے لیکن اللہ نے صرف اتنا غارت مکم اور یہاں بھی محدثین شاہرہین نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی ہے غارت اللہ کے نبی نے اسی غیرت سے لیا ہے جو ایک سوکناپی کی جلن ہوتی ہے اسی جملے کو استعمال کر کے اللہ کے نبی نے کہا غارت تمہاری ماں تمہاری پائیں یہ ایک عربی کا جملہ ہوتا تھا یہ محض ایک غیرت کی بنیاد پر اختیار کیا تھا اور اللہ نے نے اس معاملے کو بڑی بردواری کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ بڑے زبر کے ساتھ بڑے زد کے ساتھ رسول اکرم نے اس چیز کو اختیار کیا برطن ٹوٹ گیا تھا برطن کے بدلے اللہ نے وہ برطن واپس دے دیا اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا پیارا باپ بادا ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو معاوضہ اس کا دینا پڑے گا معاوضہ اس کا ادا کرنا پڑے گا اس لئے کہ وہ چیز ان کے حاصل جائے ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے ان کا صحیح برطن کھا کر کے اس بیوی کے گھر بھیج دیا اور یہ پہلی چیز ہے کہ ایک شوہر بننے کے لئے رکھ کردار اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے چاہئے جس کی بار بار وسیعت اللہ نے کی ہے عورتوں کے بارے میں میری وسیعت کو قبول کرو عورتوں کے بارے میں میری وسیعت کو قبول کرو میری زہبتت تقیموہو کسرتو اگر تمہیں مکمل سیدھا کرنا جاؤگے اللہ کے نبی سلام نے کتنی دقیق تشبیح دیا بائی پسلی کا کردار تیہا پن ہے بائی پسلی میں اگر بائی پسلی کو آدمی سیدھا کرے تو بہت ممکن ہے کہ وہ ٹوٹ جائے اور اس سے تشبیح دے کر اللہ کے نبی سلام نے عورتوں کو تشبیح دیا ہے کہ ان میں کوتاہیاں ہے نفس ہے عقلی کمی ہے اس کی بنیاد پر ایک مرد کو بڑے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے نبی سلام نے بیان فرمایا اگر اس نکتے پر جاؤگے اس طرف جاؤگے یہ سوچو گے کہ میں مکمل درست کر دوں اپنی بیوی کو اس سے اس کے کوئی کمزوری نہ رہے یہ ہو نہیں سکتا ہے تو تم کیا کروگے رشتے کو توڑو بیٹھوگے اس ہڈی کو توڑو بیٹھے ہوگے امام مسلم نے مزید اضافے کے ساتھ اس روایت کو نکل کیا ہے یعنی اس کا توڑنا اس کا طلاق تو اس حیثیت سے اللہ کے نبی نے اور وہ حدیث آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنے اہل ایال کے ساتھ اپنے بی بچوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوتا تھا آف سلام بزاتے خود ایک مثالی کرکٹر تھے جو اللہ کے نبی نے بتایا جو میری پوری ازدواجی زندگی اللہ کے نبی کی پوری ازدواجی زندگی سیرت کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے اور آپ سیرت کا ایک ایک پہلو آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ کے نبی کا تعلق اپنی ازدواج کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ جب کی بیق وقت نو نو بیویوں کے سو ارت اللہ کے نو نو بیویاں اللہ کے نبی سلام کی بیوگ آپ کی زوجیت میں رہی ہے اور ایسے ماحول میں ایسے حالات میں بھی آپ نے انصاف کا آپ نے ایک دسرے کے درمیان عدل کا کتنا عظیم میار قائم کیا ہے آج سماج میں آپ دیکھیں ایک آدمی دو نکاح کر لے گزر بسر نہیں کر باتا دو نکاح کر لے آدمی عموم آپ دیکھیں انسان اس میں عدل نہیں کر پاتا انصاف نہیں کر پاتا اور کتنی ذات تیا کتنے ظلم آدمی کر بیٹتا ہے اللہ کے نبی نے عملی طور پر وہ چیزیں کر کے دکھ سارا واقعہ ذکر کیا ہے ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کے پاس آیا شکوا لے کر کے اپنی بیوی کا شکوا اور شکایت لے کر اپنی بیوی سے کچھ ناراض گی تھی اور جب ان کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی بیوی حضرت عم کلسوم حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی بیوی حضرت عم قلسوم جو حضرت علی رضی اللہ انہوں کے بیٹی حضرت فاطمہ کے بتن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کی بیوی ہے اور اسی سے رافظی اور شیعوں کا رد ہوتا ہے کہ حضرت خلفائے راشدین اور حضرت علی آل بیت کے درمیان کسی کسی کا کوئی نظہ اور اختلاف کبھی رہا ہی نہیں ہے ورنہ ایک آدمی کبھی اپنی بیٹی کو کسی دشمن کے ہاتھ میں نہیں دے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا ہے آپ دیکھیں یہی امی کلسوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی بات پر ترتع میں ہو رہی ہے بیت ہو رہی ہے گھر میں اور وہ آدمی اپنی بیوی کا قضیہ لے کر کے معاملہ لے کر کے ان کے گھر آیا ہوا ہے دروازے پر پہنچا تو جب یہ معاملہ اس نے سنا تو وہ واپس جانے لگا پھر اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ آدمی واپس جا رہا ہے تو آپ نے بھولایا اس کو اور پوچھا وہی کیا ماجرہ ہے اس نے کہا امیر المومنین میں اپنی بیوی کا قضیہ لے کر کے آیا تھا اسی طرح کا معاملہ تھا لیکن جب میں نے یہاں بھی وہی چیزیں دیکھی اور یہ معاملہ دیکھا سنا تو میں نے اپنی چیزیں پھر بیان کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر آپ دیکھیں اس واقعے میں ذکر ہے تین چار باتیں ذکر کی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھائی عجدواجی زندگی کا معاملہ ایسے ہی ہے عجدواجی زندگی کا معاملہ ایسے ہی ہے یہ بیوی جو ہے وقت آنے پر تمہارے لیے ایک دھوبی کی طرح کپڑے بھی دھلتی ہے وقت آنے پر ایک باورچی کی طرح خانہ بھی بناتی ہے خبازہ بن جاتی ہے وقت آنے پر تمہارے لیے بیماری میں تمہارا سہارہ بن جاتی ہے وقت کئی چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے گنایا کہ یہ جو تمہارا نزا اور جو تمہارا وقتی اختلاف ہے اس کے دل مقابل بیویوں سے کا جو احسان ہے تمہارے اوپر اور جو تعلق ہے ان کا اور جس طریقے سے انسیت کا آپ دیکھیں ایک بیوی کا مزاج اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے وقت آنے پر وہ لڑے گی بھی اور پھر جیسے اگر شوہر کو کچھ ہو گیا وہ ایسا لگے گا کہ اس کی دنیا اجڑ گئی اور وہ فوراں جو ہے اپنے شوہر کی طرف کلی طور پر مائل بھی ہو جاتی یہ کئی سیاست عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور کہا دیکھو اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے اور ازدوازی معاملات میں بہت زیادہ جو ہے انسان کو حد سے گزرنے اور اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بنکہ ازدوازی رشتوں میں ہمیشہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور اس میں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ آدمی کو گزران کرنا چاہیے اسی طور سے میرے وائیو ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں اس نے معاشرت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ خود خوران مجید نے آپ دیکھے میاں بیوی کے رشتے کو اتنے لطیف انداز میں بیان کیا یہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی عورت کا لباس ہو لباس کیا کرتا ہے لباس انسان کے خد و خال کو چھپاتا ہے عیوب کو چھپاتا ہے نقائص کو چھپاتا ہے سردی گرمی سے بچاتا ہے اور یہی کام ایک مرد کو عورت کے لیے ایک عورت کو مرد کے لیے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اتنے لطیف انداز میں قرآن مجید نے میاں بیوی کے تعلق اور اس کے رشتے کو بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے لباس کے مثل ہے اور جو ہے ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کے لیے لباس کے مثل ہے یہ بڑا لطیف اللہ تبارک اللہ نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں ایسے اگر آپ دیکھیں مثالی شوہر کا ایک کردار یہ ہونا چاہیے کہ اگر بیوی میں نماز سے متعلق گفلت ہے عقیدہ سے متعلق گفلت ہے دین کے بارے میں علم نہیں ہے تو یہ سکھانا شوہر کے اوپر واجب ہے اس کی تعلیم دینا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو صحیح عقیدہ صحیح فکر صحیح مناج صحیح سوچ اور صحیح چیزوں کی تعلیم دے اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اس نکاح کے ذریعہ سے اللہ نے ان کو تمہارے پاس قیدی بنا دیا ہے اب وہ تمہاری زوجیت میں آ گئی ہیں جو موقع انہیں نہیں مل سکا تو اس کمیوں کو دور کرنا اور ان ضرورتوں کی تکمیل کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے باب میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی رات کو اٹھتے ہیں تحجت پڑھتے ہیں اور پھر جب سبحتلو ہونے والی ہوتی ہے یعنی ازان ہونے والی ہوتی ہے فجر کی تو اللہ کے نبی کہتے یا عائشہ قومی فاورتیری اے عائشہ اب بیدار ہو جاؤ اور وطر کی نماز پڑھ لو اب بیدار ہو جاؤ اور وطر کی نماز پڑھ لو آپ دیکھیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اپنی بینی سے کو تعلیم دینے کے معاملے میں تردیت دینے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غصور چھوڑا ہے تیہے ایک مرد اور اسی لئے اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ رحم اللہ رجلا اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر اللہ رحم فرمائے اس مرد پر اس آدمی پر جو رات کو بیدار ہوتا ہے تحجد کی نماز پڑھتا ہے اپنی بیوی کو جگاتا ہے فَإِن عَبَتْ اگر وہ انکار کرتی ہے تو نَزَحَ عَلَى وَجْهَ الْمَا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھٹے مار دیتا ہے اور وہ بیدار ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تحجد کے نماز پڑھتی ہے اللہ کے نبی نے اس کے لئے رحمت کی دعا کی ہے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا شوہر شوہر آج فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا تو بیوی کو کہاں سے جگائے گا آج آپ گھروں کا ماحول دیکھ لیں دو دو بجے تک ٹی وی دیکھتے ہیں یا بیوی بیٹھ کر کے گھروں کے اندر اور جب سے سوشل میڈیا کا اوج ہوا ہے سوشل میڈیا نے از دوازی رسطوں اور اس کی خوابوں کو زندگی کے سارے معاملات اور مسائل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے بریوائیو اس کی بنیاد پر یہ چیزوں میں اگر صحیح معنوں میں ہمیں وہ چیزیں دیکھنی ہے وہ سمجھنی ہے اس پر عمل کرنا ہے تو ہمیں شریعت کے ان ذابطوں پون اصولوں کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کندے پر ذمہ داری ہے آج ہمارے یہاں سماج کے اندر آپ دیکھیں ہماری عورتوں کے لئے تعلیم کا ذریعہ کیا ہے ہماری بیویوں کے لئے تعلیم ہم تو مسجد میں چلے آئے جلسے میں بیٹھ گئے پروگرام میں بیٹھ گئے جمعہ کا خطبہ سن لیا کہیں اور چلے گئے کوئی سی پروگرام میں شریک ہو گئے کسی مولی صاحب کے پاس پگڑ لیا مسئلہ پوچھ لیا ہماری خواتین کے پاس کیا ذریعہ ہے ہماری خواتین کے پاس حقیقت میں جو علم کا پیمانہ کمزور ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے بھرپور وسائل سے وہ مستفید نہیں ہو پاتی اسی لئے خواتین کو کوشش کرو دینی مجلسوں سے جوڑنے کی دینی مجلسوں سے جوڑنے کی کوشش کرو تاکہ وہاں سے وہ فائدہ ہوتا سکے دینی آج خواتین کی حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں حیزو نفاس کے بنیادی مسئلے موٹے موٹے مسئلے یہ خواتین کو معلوم نہیں ہے طہارت کے مسئلے وضع کے مسئلے غسل کے مسئلے یہ انہیں معلوم نہیں ہے جعالت کی زندگی جی رہی ہے ہمارے گھروں کی خواتین اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد پر ہمارے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ ماہون فراہم کریں اور ہم ان کو تعلیم دیں اس تعلیم سے متعلق ہم باز پرسے اللہ کے یہاں اگر ایک آدمی کی بیوی نماز کے مسائل نہیں جانتی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتی تو وہ شوہر اللہ کے یہاں مصول ہے اللہ کے یہاں مصول ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا غسل کا طریقہ نہیں سکھایا غسل جنابت کا طریقہ نہیں سکھایا یہ میرے وائیو بنیادی چیزیں ہیں جہاں ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں سمجھنا چاہئے ایسے ہی شوہر مثالی شوہر کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ مثالی شوہر کو ہمیشہ گھروں کے اندر صرف حاکم نہیں بننا چاہئے ہمیشہ آپ حاکم اور تلرم کھانی والی زندگی نہیں بسر کرنی چاہئے گھروں کے اندر اجدواز اور بیویوں کے کا موامن بننا چاہئے موامن بننا چاہئے یہ ایک مرد کا طریقہ ہوتا ہے آپ دیکھیں آج نبی فیصد خواتین کھانا بنالے کی ذمہ داری بھی بیچاری کی ہے مارکٹ سے بھاجی سبزی گوست لانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے نبی فیصد لوگ جو ہے ممکن ہے مجبوریہ بھی ہو سکتی ہیں لوگ صبح نکل جاتے ہیں سرویس والے ہیں بزنس والے ہیں دکان والے لیکن بہرحال یہ خلل ہے سماج کے اندر اور یہ ذمہ داریاں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ایک سوہر گھر پر ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے اللہ کے نبی سلم کی سنت موجود ہے اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے آپ دیکھیں امام اسود پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہوتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو کیسے آپ کا کام ہوتا کیسے آپ کا معاملہ ہوتا تھا تو اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے اپنے کپڑے دھول لیتے تھے اپنے جوتے کا تصمت جاتا تو اس کو سین لیتے تھے اپنے جو ہے مطلب کنگی وغیرہ کر لیتے تھے بہت سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے اور جب ازان ہو جاتی تو آپ ہمارے بیج سے ایسے نکل جاتے جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار اور یہ اسوا بھی موجود ہے اسی طریقے سے ایک مثالی شوہر کا کردار جو ہے نرمی کا شفقت کا محبت کا اپنایت کا تعلق کا بیوی کے جذبات کو سمجھنے کا یہ ازدوازی زندگی کے کردار اور اسے اسے اگر سیرت کی روشنی میں دیکھا جائے تو بڑا طویل موضوع ہے آپ دیکھیں گے کہ سیرت میں ایک ایک چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر غصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ دیا صرف نام انہوں نے کہا جو ہے حضرت ابراہیم کے رب کی غسم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو میں جان لیتا ہوں جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو میں جان لیتا ہوں تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیسے جان لیتے ہیں کہ میں ناراض ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب ناراض ہو جاتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم آپ اس پر ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کے سرے ایک لفظ اور ایک جملے پر کتنی گہری نظر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیوی ناراض ہے اس کی بنیاد پر اس نے میرا نام چھوڑ دیا ہے یہ چیزیں شوہروں کے کیرنگ اور بیویوں سے متعلق ان کا ربیہ ان کا طریقہ ان کی نرمی ہوتی یہ بہت ساری بات ہیں میرے بھائیو تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو ایک مثالی شوہر کی حیثیت سے ہمیں باتیں سمجھنے کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کتاب و سنت کے روشنی میں یہ باتیں سمجھ کر کے اپنے گھروں کا معاول درست بنانے کیا اللہ ہمیں توفیق دے اللہ رب العالمین ہمارے یہ آنے عرفنے بیٹھنے کو ان لاقبول فرمائیں اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیراہ ہونے کیا اللہ ہمیں توفیق دے اقول قولی حضا استقلاللہ علیہ و لکم و لسائلنسلن کل دم انہوالغفور الرحیم و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم و علیہ السلام موسیقا